اسلام علیکم بچوں امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیرت سے ہوں گے آج ہم کلاس 6 تے انگلیش کا چپٹر 3 اور اس کا موضوع ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں ہم نے اس لسن کا آدھا حصہ پڑھا تھا آج ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہو اس کا باقی حصہ پڑھیں گے بچوں ہم نے اس لسن کے پہلے دو پیرگراف میں پڑھا تھا کہ نانی اپنے بچوں کو ایک سچے اور عظیم شکل جو عیسیٰ کے بعد پانسو اکتھر سن میں لگ بگ چودہ سو سے زیادہ سال قبل ایک معجز گھرانے میں مکہ کے مقام سوژ عرب میں پائدہ ہوئے اس کا نام حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس زمانے میں عرب کے لوگ لڑکیوں کو زدہ دفن کرتے تھے وہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو حکیر سمجھتے اب بچوں ہمیں یہاں سے آج سٹارٹ کرنا ہے سلمان شاکڑ سلمان جھٹکہ کھوتے ہوئے یا سلمان کو بہت صدمہ لگا سلمان کو بہت صدمہ لگا میرے اللہ میرے اللہ بہت بلا ایسے کیسے کر سکتا ہے نینی all the Arabs did it نینی نے کہا کہ سبھی عرب کے لوگ ایسا ہی کرتے تھے they gambled drank wine and indulged themselves in all kind of evil deeds وہ جوا کھیلتے تھے شراب پیتے تھے اور سب طرح کے برے کامے لگے رہتے تھے کمال was there no government there i mean police etc اب کمال کیا مہا کوئی سرکار نہیں تھی was there no government there کیا مہا کوئی سرکار نہیں تھی میرا مطلب i mean میرا مطلب ہے police وغیرہ نہیں تھی نینی no the Arab lived in groups called tribes each tribe had a head who would control everything نینی نیک نینی نہین نینی نہین Arab لوگ جندو میں رہتے تھے Arab lived in a group called tribes جندو میں رہتے تھے جنا کبیلا کہتے تھے each tribe had a head who would control everything ہر کبیلے کا اپنا سردار تھا ہر کبیلے کا اپنا سردار تھا جو ہر بات پر کعبو رکھتا تھا killing of daughters drinking dancing and other evil deeds were the fashion of the day لڑکیوں کو مار دینا killing of daughters لڑکیوں کو مار دینا drinking شروع پینا dancing ناشنا and other evil deeds اور دوسری بورے کام were the fashion of the day اندنو کے رواج تھے شبنام fashion what do you mean شبنام شبنام بولی fashion رواج fashion رواج what do you mean آپ کا کیا مطلب ہے نینی I mean all the Arabs would do the same whether they were rich اور پور نینی میرے کہنے کا مطلب ہے نینی کیا بول رہے ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے سبھی عرب کے لوگ سبھی عرب کے all the Arabs سبھی عرب کے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں چاہے وہ امیر ہو ہوتے یا گریب ویدر دیوہ ریچار پور چاہے وہ امیر ہوتے یا گریب all the children all the children oh how sad سارے بچے کہنے لگے سارے بچے کہنے لگے کہ یہ بہت برے عمال تھے نینی yes it was during these times that محمد peace be upon him was born of آمینہ who had been married to عبداللہ from a respectable family called Quraysh in Mecca ایسے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ان کا جنم آمینہ کے ہاں جس کی شادی ایک موجز گرانے میں جس کی شادی ایک موجز گرانے موجز خاندان موجز خاندان کے عبداللہ موجز خاندان کے عبداللہ سے ہوئی اس کمبے کو مکہ میں Quraysh کہتے تھے اس کمبے میں مکہ میں کیا کہتے تھے Quraysh احمد oh who looked after him as luck would have would have it عبداللہ had died before محمد peace be upon him was born بعد قسمتی سے محمد صلی اللہ اللہ وسلم کے پائدہ ہونے سے پہلے عبداللہ کی موت ہوئی احمد oh who looked after him then احمد oh اس کی دیکھ بال کس نے کی تھی نانی his grandfather عبدال متلب نانی بولی اس کے دادہ عبدال متلب نے he was the head of his tribe نانی اس کے دادہ عبدال متلب نے وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اپنے قبیلے کا سردار کون تھا عبدال متلب اس نے کس کی پرورش کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی according to the Arab tradition محمد peace be upon him was placed in the custody of a woman حلیمہ who brought up محمد peace be upon him for four years and suckled him عرب روایت کے مطابق عرب دستور کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو محمد کو حلیمہ نامی ایک عورت کی زیگ نگرانی رکھ دیا جس نے اسے چار برس تک پالا پوسا اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا گیا ونس آمینہ took him to her relatives in مدینہ چار سال کے بعد چار سال کے بعد اس کی ماں بیبی آمینہ مدینہ میں سے اسے اپنے رجداروں کے پاس لے گئی انہوں نے وہاں پر ایک مہینہ گزارا آن ہر وی بیگ مکہ آمینہ فیل ال اور مدینہ سے واپس مکہ کے راستے پر آمینہ بیمار پڑ گئی اور ان کی موت واقع ہو گئی محمد پیز بی اپنی سکس یار اولڈ تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلام کی عمر مبارک چھ سال کی تھی آج یہیں تک اس کا باقی حصہ انشاءاللہ دوسرے دن پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ